پھر دوسری یہاں اہم بات بہت اہم بات ہے کہ علمہ کا لفظ دو دفعہ استعمال ہوا ہے ایک دفعہ قرآن کے لئے دوسری دفعہ بیان کے لئے یعنی دونوں میں اللہ تعالیٰ خود معلم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا اس کی وجہ سے ہمیں قرآن کی بہت عزت ہے ہمیں خاص عزت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے جتنی عزت مجھے اور آپ کو قرآن کی ہے اتنی عزت ہمیں زبان کی ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس لفظ کا استعمال اس نے قرآن کے لئے کیا تھا علم القرآن وہی لفظ اس نے زبان کے لئے آپ کی تمام لغات کے لئے استعمال کیا ہے علمہ البیان جتنا احترام آپ کو قرآن کا ہونا چاہیے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی سکھائیوی چیز ہے اتنی اپنی زبان کا ہونا چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی سکھائیوی چیز ہے علمہ البیان کے بارے میں کچھ باتیں ہونے تھیں وہ بہت اہم حکمتیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جس طرح ہمیں قرآن کا ایک رتبہ ہے ہمارے دل میں اس کا ایک مقام ہے اس کی ایک عزت ہے اسی طرح ہمیں اپنی زبان کی بھی عزت کرنی ہے جو توفہ اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے زبان کا اس کا کیا مطلب ہے انسان گالی نہ دے وہ زبان کی توہین ہے جس زبان سے تم قرآن نکالتے ہیں اس زبان سے گندے الفاظ نکالو گے جو زبان تمہیں اس لیے دی گئی تھی کہ ایک دن قرآن خود پڑھ سکو خود سن سکو اور کسی اور کو سنا سکو خدا کا اپنا کلام اس زبان کا کچھ احتیاط کرو اس کا کچھ احتمام کرو اسی لئے طرح کہتے ہیں گندہ لفظ تو ایمان ہونے کے بعد ہی برا ہے گندہ لفظ گندہ کام نہیں گندہ لفظ گندہ اسم وہ چھوڑ دو اپنی زبان سے عادت پڑ جاتی ہے انسان غصے میں آتا ہے گندی گندی گالیاں نکال دیتا ہے مو سے سوچتا بھی نہیں ہے آتالہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ایک پہلے بھی کہا تھا نا کہ انسان دوسرے انسان کو تکلیف دینے کے لیے پٹائی کم الفاظ عدب تکلیف دے ہوتے ہیں تو اب زبان صاف کر رہا ہے انسان تکلیف دے دے والے الفاظ استعمال نہیں کر رہا گندے الفاظ استعمال نہیں کر رہا قرآن نے وہ الفاظ دی ہے جو انسان کو پاک کرتا ہے تو انسان کے الفاظ خود پاک ہوتے چلے جائے چاہیے اس کو برے لفظ برے لگنے لگیں ان سے وہ ہٹنے لگیں اس کا انسان کے دل پر دریکٹ اثر پڑتا ہے اگر آپ وہ لفظ بولنا چھوڑ دیں آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کا غصہ بھی کم ہو گیا ہے آپ نوٹس کریں گے آپ کی ڈپریشن بھی کم ہو گئی ہے جتنے برے لفظ آپ استعمال کریں گے عربی میں کہتے ہیں کہ کسی دونگے سے وہی نکلے گا جو ڈونگے کے اندر ہے کہتے ہیں کہ زبان دل سے جڑی ہوئی ہے اگر دل میں گند ہے تو زبان سے بھی کیا نکلے گا گند اگر گند نکلنا بند ہو گیا اس کا مطلب ہے دل میں گند بھی ختم ہو رہا ہے نکل رہا ہے یہ دونوں چیزیں آپس میں متصلیں جڑی ہوئی ہیں